ہاں ہم آہ بھی بھر لیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کریں تو چرچہ نہیں ہوتا جیل بھروز آندولن کے لیے میں کہوں گا تیار رکھیں اپنے جیلوں کو خالی صاف کر کے ہم آ رہیں جیسا آپ لوگوں کو معلوم ہے لداک کا یہ پریہورن بہت ہی سمویدن شیل ہے نازک ہے بگڑ سکتا ہے بہت الگ ہے یہ باقی دیش سے بڑھ کی دنیا سے یہ لکھناو چندیگر اتر پردیش جیسا نہیں ہے یہ تو منگل گرہ جیسا زیادہ دکھتا ہے کسی اور پردیش سے تو ایسے ایک بھوباک کا سنچالن اس کی دیکھ ریک اس کا رکھ رکھاؤ سنگرکشن کیسے کریں یہ یہاں کے جو مول نیواسی جن جاتی ہے جن سنکھیا ہے انہیں آتا بھی ہے اور ان کی ذمہ داری بھی ہے تو انہیں ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے جب لڑاک جمہو کشمیر سے الگ ہوا ایک یوٹی بن کر تب ہم نے دو امیدیں کی تھی پہلی تو کی اس ان پہاڑوں کو ان جن جاتیوں کو سنگرکشن چھٹویں شیڈول میں ملے گا بھارت کے سمویدان میں جو رکھا ہوا ہے بھارت ماتا نے ایسے پتروں پتریوں کے لیے جو تھوڑے الگ جیون جیتے ہیں پہاڑوں میں ہیں کہیں جنگلوں میں ہیں جنہیں ہم انڈیجنس پیپل ٹرائبل پیپل یا جن جاتیے لوگ کہتے ہیں اصل میں یہ ایک رکھوالے ہیں بھارت کے پرچین گیان کا آج دنیا کو بھارت ہی نہیں دنیا کو ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس پرتوی پر اگر شانتی سے رہنا ہے تو کیسے جیئے وہ ان جن جاتیوں سے سیکھ ملے گی تو انہیں سنجوئے رکھنے کے لیے یہ سکس چیڈیول کی امید لداک کے لوگوں نے ضرور کی کیونکہ یہاں پر ستانم پرتیشت جن جاتی سنکھیا ہے ایسا کہا جاتا ہے تو یہ تو ایک بینا سوچے سمجھے مطلب پرکتک سی بات ہے کہ یہ چیڈیول یہاں ملے اور اسی طرح سے سرکار نے وعدے کیے کہ ایسا ہی ہوگا جب یوٹی بنا جس پر ہم بہت خوش ہوئے کرتک کے ہوئے اس کے بعد انہوں نے پھر وعدے کیے کہ یہ سنگرکشن بھی آپ کو دیا جائے گا اور ان وعدوں کو چناؤں میں گوشنا پتر میں لایا گیا مینیفیسٹوں میں نمبر ایک دو تین پر اور اسی کو دیکھتے ہوئے اسی وشواس میں اسی بھروسے پر لوگوں نے بھاری سنکھیا میں ووٹ دے کر سرکار کو جو ابھی سرکار ہے اس کو جتایا سنصدی چناؤں میں بھی ہل کاؤنسل میں بھی مگر اس کے بعد وہ وعدے سے پیچھے ہٹے اور چار ساڑھے چار سال کے ٹال مٹول کے بعد پچھلے چار مارچ کو انہوں نے صاف انکار کر دیا وعدہ کرنے کے باوجود کیا یہ جائز ہے آپ لوگوں یہ جائز نہیں ہے کوئی بچہ بچہ سمجھ سکتا ہے اب یہ ہمارا حق بانتا ہے کہ جو وعدہ ہوا ہے اسے ہم لیں یہی تو ہم نے بچپن میں سیکھا اپنا حق لینا سیکھو وچن پورا کرنا سیکھو اتر سے چین اپنا اتکرمن بڑھائے جا رہا ہے دشکوں سے اور حال کے سالوں میں تو حد سے زیادہ اور یہ بھی چھپایا جا رہا ہے ایک طرف اتنی پیڑا ان چروہے سمجھدائیوں کو اور اس کے بعد وہ آہ بھی نہ کر پائیں اگر وہ آہ کریں اگر کوئی کہے کہ یہاں پر زمینیں گئی ہیں ہماری ہمارے زمینوں کو بچہ نہیں پائے ہیں تو ان کو کبھی دیش دروہی کبھی ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بارڈر کی طرف مارچ کریں گے تو کئی لوگوں نے ہمیں بھی آپ دیش دروہی ہیں ایسا کہا تو میں کہتا ہوں ہم آہ بھی بھر لیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کریں تو چرچہ نہیں ہوتا یہ حالت ہے آج کی سرکار کی ہم پہ جو ظلم ہو رہا ہے ہمارے سر کٹ رہے ہیں ہم آہ کریں تو دیش دروہی بن رہے ہیں جو چار ہزار سکوئر کلومیٹر چینیوں کو سونپ دے چرچہ نہیں ہوتی اگر وہ ہمیں روکتے ہیں یا لے سے جانے سے یا کھارو سے یا آگے ماہے سے یا چانگ تھانگ میں تو ایک طرف اس کا مطلب ہوگا بہت کچھ چھپایا جا رہا ہے دوسری طرف یہ کوئی دو چار لوگ نہیں ہوں گے لگ بگ دس ہزار لوگ جائیں گے اس پر تو گاندی جی کیا اور ایک بڑا کال تھا جیل برو آندولن تو ہم اس پہ اتریں گے اب تیسرا جیل برو آندولن کے لیے میں کہوں گا تیار رکھیں اپنے جیلوں کو خالی صاف کر کے ہم آ رہیں یہ جیل برو آندولن سے ابھی کی ہی سرکار نے بہت لاب اٹھایا کیونکہ گاندی جی کے دکھائے ان راستوں پر بہت سارے دیش چلے دکشن افریقہ میں نیرسن منڈیلا اتر امریکہ میں ان کا جو رنگ بیت کے پرتی آندولن تھا اس میں مارٹن لوتھر ان سب نے گاندی جی سے سیکھا اور ایک سیکھنے والے تھے انہا ہزاری جی انہوں نے گاندی جی کے اس پت پر دو ہزار گیارہ میں جیل برو آندولن اور ستیہ گرہ انشن کا آہوان دیا کیونکہ وہ کرپشن برشت اچار کے خلاف لڑ رہے تھے اس آندولن میں تو بھارتی جنتہ پارٹی کو سب سے بڑا فائدہ ہوا اور دو سا ہزار چودہ میں وہ جیت گئے ان کی پاس سرکار پہنچا تو اب ان کی باری ہے دکھانے کی کہ وہ اسی سچ پہ چل رہے ہیں جس سچ کے سہارے وہ ستہ میں آئے تو آج جیل برو آندولن جو انہا ہزارے جی نے دو ہزار گیارہ میں برشت اچار کے خلاف تب کے کانگریس حکومت کو دیا تھا وہی آج ہم ان سے کہہ رہے ہیں اگلا ہمارا اگر روکا گیا تو جیل برو آندولن موسیقی